بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ملاقات کا دن ہے محمد نواز شریف صاحب قائد پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا اور آپ نے دیکھا کہ آج یہاں بہت سے لوگ بہت سے سینئر قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کی اور بھی پارٹیز کے جو قائدین تھے ان کو دو دو تین تین گھنٹے باہر گیٹ کے باہر انتظار کرنا پڑا تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر ہفتے کے اندر دو یا تین دن بڑھا دیے جائیں تو یہ جو ایڈمنیسٹریشن ہے جیل کی ان کو بھی زیادہ اس سے ڈسٹرپس نہیں ہوگی فسیلیٹیشن موڈ میں آ جائیں گے اور میرے خیال میں زیادہ جو ورکرز ہیں اور ان کا جو عظم ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے مجھے ہر جو گزراوا دن اور ہر جمعیرات اور بھی زیادہ مجھے وہ بڑھا ہوا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح رکھے تحت بھی ان کی تھوڑی سی بہتر نظر آئی اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی بالکل ٹھیک ہیں ایک چیز جو انہوں نے میں یہ کہوں گی کہ ان کے نام سے میں پچھلے تین چار دن بھی دیکھتی رہی پچھلے ہفتے بھی میں نے تردید کی کیونکہ بہت سے لوگ ان کو یہاں ملنے آتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ منصوب کر کے بیان دے دیے جاتے ہیں کہ محمد نواز شریف صاحب نے اندر یہ کہا اندر سے یہ کہا تو میں آپ لوگوں کو گزارش کروں گی میڈیا کو بھی پرنٹ اور الیکٹرونک دونوں کہ جب تک میں ان کے بہاف پر سٹیٹمنٹ نہ دوں تو وہ سٹیٹمنٹ محمد نواز شریف صاحب کی نہیں ہے اور وہ بیان ان کے ساتھ منصوب نہ کیا جائے ہر طرح اندر ہمارے ورکس بھی ہوتے ہیں اور لوگ بھی ملنے جاتے ہیں اور پچھلے ایک ہفتے سے ان کے کافی بیانات ان کے نام کے ساتھ منصوب کر کے دیے جاتے رہے لیکن ان میں سے کوئی بیان بھی ان کا اپنا بیان نہیں تھا تو جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ ہوگی جب بھی کوئی بیان ہوگا وہ میں خود ان کے بہاف کے اوپر میڈیا میں دوں گی یا میں ریلیز کروں گی تو وہ بیان جو میرے بغیر کوئی اور بیان ان کے ساتھ منصوب کرے وہ ان کا بیان نہیں ہے دوسرا یہ میں ضرور کہوں گی کہ اندر جب میں گئی تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی صحب بھی بہتر ہے اور وہ اور بھی زیادہ پر عظم نظر آئے شکریہ انہوں نے کیا کہ بیگم کلسوم نواز شریف صاحبہ کے لیے جو عوام نے دعائیں کی ہیں جو عوام ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں ان سب کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی دعائوں کی وجہ سے بیگم کلسوم نواز شریف صاحبہ کی طریعت بھی بہتر ہوئی ہے اسمبلی ہے اور وہ تمام پوری قوم سے جو دعائیں وہ ان کی ساملی کے لیے کر رہے ہیں محمد نواز شریف صاحب کے لیے کر رہے ہیں مریم نواز کے لیے کر رہے ہیں اور جو نیک خواہشات کا اظہار لوگ کر رہے ہیں ان کا وہ شکریہ ادا کرتے دیکھیں یہ نظریہ جو محمد نواز شریف کا ہے کہ ووٹ کو عزت دو اس کو انڈورسمنٹ جو حالیہ انتخاب کے ریزلٹس آئے ہیں ان میں بھی ملی ہے اور یہ جو مینڈیٹ پاکستان کی عوام کا ستر سال سے چوری کیا جا رہا ہے اس چوری کو اب بند ہونا چاہیے اور ووٹ کو عزت دو کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے وہ محض نعرہ نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے اور آج پاکستان کی ہر پولٹیکل پارٹی بشمول پاکستان طریقہ انصاف ایک ہی گلہ کر رہی ہے کہ فارم فورٹی فائیو میں رد و بدل ہوئی فارم فورٹی فائیو کچھی پرچیوں پہ ہوئے ہر پارٹی ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پولنگ ایجنٹ کی غیر موجودگی میں گنتی ہوئی آر ٹی ایس کو بٹھا دیا گیا اور ٹھرٹی سکھ چھتیز گھنٹے ریزلٹس کو روک لیا گیا پارلمنٹری کمیشن کا ایک مطالبہ کیا ہے کہ جب پارلمنٹ وجود میں آتی ہے تو اس کے اندر ایک پارلمنٹری کمیشن بنایا جائے کیونکہ یہ تمام چیزیں پاکستان الیکشن کمیشن کو پارلمان نے خود مختار کیا تھا اور اس لیے کیا تھا کہ پاکستان کی عوام کا اصل منڈیٹ ان کے منڈیٹ کی حفاظت کی جائے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالیہ نشان موجودہ حالیہ الیکشن کے اوپر ہو رہے ہیں یہ نہیں دی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی افرا تفریقہ ایسا عالم ہو ہم نہیں چاہتے کہ جو نوجوان نسل ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تمام پولنگ سٹیشن کے اندر سی سی ٹی وی موجود تھے ان کی فوٹیجز موجود ہیں وہ تمام فوٹیجز جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائی جائیں اور فوٹیجز میں دکھایا جائے کہ پولنگ ایجنس کے بغیر جو کارٹنگ ہوئی وہ کیسے ہوئی اور کون کر رہا تھا یہ جو مفروضے ہیں یہ جو گفتگو ہے کہ میں جب چھوٹی تھی جب میری والدہ سیاست کرتی تھی انیس سو اسی میں تب بھی یہی بات تھی اور آج بھی یہی بات ہے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر وہ بیان جس کی جو اصل جزیات سے جڑی خبر ہوتی ہے اس کو نشر کرنا چاہیے اور اس قسم کے مفروضے اس قسم کے ذرائع کی خبریں جو ہیں اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے اور کسی کا نہیں